جیت کس کی ہوگی ایک ہفتے میں فیصلہ ہو جائے گا کون جیتے گا چار لوگ ہیں حکومت عمران خان دو اور آپ سمجھ چکے عمران خان کو ملنے چھٹی کے روز کون سی اہم شخصیت پہنچ گئی آج مولانا فضل الرحمن کا بڑا اعلان کہ مولک چھوڑ دوں گا مگر غلامی قبول نہیں کروں گا کبھی مولانا نے ایسی بات نہیں کی یہ فیصلہ ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم افشر یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج اور ٹک ٹاک اتوار کا دن سخت گرمی لوگ گروں میں بیٹھے ہیں لیکن نہیں گروں میں بیٹھے تو وہ لوگ گروں میں نہیں بیٹھے جن کی سیاسی قربانی ہونے والی ہے جن کی سیاست کا سورج غروب ہونے والا ہے جن کی سیاست ختم ہونے والی ہے جن کی سیاست کو گرین لگنے والا ہے جن کی سیاست کے دن پورے ہو گئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایک چیز لکھی جائے گی اور وہ چیز یہ ہوگی کہ ایک شخص پابند سلاسل ہے ملاقات نہ ہونے کے برابر ہے مگر اس کے باوجود بھی تمام سیاسی جماعتوں سے نہ صرف وہ طاقتور ہے بلکہ اس کا ووڈ بینک تمام سیاسی جماعتوں سے زیادہ ہے پاکستان کی سیاست میں نہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا تھا نہ اس کے بعد شاید کبھی ایسا ہو ایک نئے تجزیے کے مطابق بلکہ نئے سروے کے مطابق کہ ایسے ووٹر جو آئندہ انتہابات میں آئیں گے ان میں سے اسی فیصد تداد ان نوجوانوں کی ہے جو ہر صورت میں ہر وقت کے بلکہ ہر صورت میں عمران خان کو ووڈ دیں گے موجودہ حالات میں بھی ینگ سٹر ان کے ساتھ آنے والے وقت میں بھی اور اس کے بعد بھی جو الیکشن ہوں گے اس میں بھی ینگ سٹر کی بری تداد وہ ہے جو عمران خان کو ووڈ دیں گے ان حالات کو دیکھتے ہوئے تو بہت سی چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی حکومت کے آئے ہوئے ابھی ایک سال کیا چھ مہینے کا وقت پورا نہیں ہوا اور اس حکومت کے جانے کی کئی سیاسی جماعتیں پیشنگوئیں کئی معروف تجزیہ کار اس پر رائے کئی اہم ترین اینکر اس حوالے سے خبریں دینا شروع ہو گئے آپ کو یہ تین خبریں بڑی ہیں جو میں آپ کو بتا دوں نمبر ایک جیت کس کی ہوگی ایک ہفتے میں فیصلہ ہو جائے گا کون جیتے گا تین میدان میں زبا تین لوگ ہیں بلکہ چار لوگ ہیں حکومت عمران خان دو اور آپ سمجھ چکے جیت کس کی ہوگی ایک ہفتے میں فیصلہ ہو جائے گا اسی ہفتے میں عمران خان کو ملنے چھٹی کے روز کون سی اہم شخصیت پہنچ گئی آج مولانا فضل الرحمن کا بڑا اعلان کہ مولک چھوڑ دوں گا مگر غلامی قبول نہیں کروں گا کبھی مولانا نے ایسی بات نہیں کی کبھی مولانا نے یہ نفذ دا نہیں کیے پہلی خبر پہ آتے ہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کے سیاسی حالات کیا ہونے ہیں پاکستان میں مسحالت پاکستان میں مذاکرات پاکستان میں نئے الیکشن پاکستان میں آئین کے مطابق کام پاکستان میں اس کی حکومت اور کس نے جانا ہے اس چیز کا فیصلہ کل سے شروع ہونے والے خفتے میں ہو جائے گا اسی ہفتے کے اندر فارم فورٹی فائیو سے لے کر فورٹی سیون اداروں کے کردار سے لے کر سیاسی جماعتوں کے کردار سیاستدانوں کے آئندہ کے مستقبل سے لے کر مجودہ ان کے مستقبل ان تمام معاملات پر اسی ہفتے فیصلہ ہو جائے گا اسی ہفتے آپ کو آنکھیں کلی رکھنا ہوں گی اسی ہفتے جہاں پر بجٹ کی بات ہوگی وہی پر بری تبدیلی کی بات بھی ہو سکتی ہے وہی پر سیاسی زلزلے کی بات بھی ہو سکتی ہے وہی پر سیاسی تبدیلی کی بات بھی ہو سکتی ہے اور وہی پر پاکستان کے اندر ایک بڑے سیاسی زلزلے کی بات بھی ہو سکتی ہے سرائے کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ جا رہے ہیں ایکسٹینشن نا ایکسٹینشن اس سارے معاملات ختم ہونے جا رہی ہیں کس کو کیا ملے گا کس کی کہاں جگہ ہوگی کون کہاں پر موجود رہے گا کون فیلڈنگ چھوڑ دے گا یہ سارا کچھ اسی ہفتے میں ہوگا لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کپتان کپتان کی ٹیم موجود رہے گی ہاں کپتان کو علم ہے کہ کون کہاں پر کس سے کیا رابطے کر رہا ہے اور سب کو یہ پتا ہے جو کپتان سے ہٹ کے گیا اس کی سیاست ختم ہوگی آج چھٹی کے دن عمران خان کو ملنے ایک اہم ترین شخصیت جیل پہنچ گئی ہے اب ان کی جیل میں ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی اس کی تصدیق ہو چکی ہے تصدیق برے اہم ترین شخصیت نے کی ہے کہ ایک اہم ترین شخصیت جو ہے ملاقات کے لیے ایسے دن جب چھٹی کا دن ہو جب ملاقات نہ ہو جب بہت سے لوگ ویسے ہی ملاقات کے راستے میں رکاوٹ ہو تو کچھ لوگ ملاقات کے لیے پہنچ گئے ہیں جس میں ایک اہم ترین شخصیت شامل ہے اس شخصیت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ماضی میں شخصیت کا ایک اہم ترین ذمہ داری اس پر کے پاس موجود تھی اب بھی وہ شخصیت بڑا اہم ترین رول ادا کر رہی ہیں اور جیل میں ہونے والے اس ملاقات میں کیا تیہ ہوگا اس ملاقات میں کون کس کو کیا پیغام پہنچائے گا اس ملاقات میں کیا معاملات تیہ ہوں گے معاملات ایک بات تو ذہن میں رکھیے گا عمران خان کوئی اب ایسی ڈیل تو اس کے ہسٹری میں نہیں ہے ڈیل کا لفظ اس کے باس نہیں ہے ہاں مذاکرات کا لفظ ہے جو وہ پہلے دین سے کہتے ہیں لیکن ملاقات بڑی اہم ہے مولانا فضل الرمان نے ایک بڑا اعلان کر دیا چھوٹا سا کلیپ دیکھیں ملک کے شہری ہے میں اس ملک میں غلام بنکر زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ملک چھوٹے کے لیے تیار ہو جاؤں گا اب یہ کلیپ سنا جس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس ملک کو چھوڑ دوں گا ملک سے چلا جاؤں گا لیکن غلامی قبول نہیں کروں گا مولانا صاحب اگر اپنے موقع پر ڈٹے رہے تو پھر ذہن میں رکھئے گا مولانا صاحب کی ٹیم کے جو لوگ کہتے ہیں اگر ایسا ہی ہوا تو الیکشن اسی سال میں اور نئے الیکشن اور حکومت اپنے گھر ہوگی اور مولانا فضل الرمان نے آج سے پہلے اتنا سخت بیان کبھی نہیں دیا اجازت دیجئے اللہ حافظ